اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج سے چودہ سو سال پہلے ایک ایسے سہرا میں جہاں علم و سائنس کا کوئی نام نشان نہ تھا ایک کتاب نازل ہوئی الکرآن کیسے ممکن ہے کہ وہ کتاب آج کی جدید سائنس کی تحقیق سے بھی زیادہ آگے کی باتیں بتا دے ہم تین ایسے موجزات دیکھیں گے جنہیں سائنس نے حال ہی میں تسلیم کیا ہے مگر قرآن نے صدیوں پہلے ان کا ذکر کر دیا تھا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے چینل کا سبسکرائب کریں اور ویڈیو پر لائک کمنٹ اور شیئر کریں شکریہ موجزہ نمبر ایک گہرے سمندر کی تہہ کا راز ناظرین آئیے ہمارے پہلے موجزے کی طرف چلتے ہیں ایک ایسا راز جیسے قرآن نے صدیوں پہلے سمندر کی گہرائیوں سے نکالا جبکہ انسان کے پاس وہاں تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اللہ سبحانہ وتعالی سورہ نور کی آیت نمبر چالیس میں فرماتے ہیں ترجمہ جیسے گہرے سمندر کی تاریخیاں جسے ایک موج نے ڈھاپ لیا ہو پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہو پھر اس کے اوپر بادل ہوں یہ تاریخیاں ہیں ایک کے اوپر ایک تہ باتے جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو اسے دیکھ بھی نہ پائے اور جیسے اللہ نور نہ دے تو اس کے لئے کوئی نور نہیں ذرا تصور کیجئے آج سے چودہ سو سال پہلے جب سمندر کی گہرائیوں میں صرف چند میٹر تک جانا ہی ممکن تھا قرآن نے گہرے سمندر اور وہاں موجود تاریخیوں پر تاریخی ظلماتو بادوہ فہو کا بات کا ذکر کیا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی جدید اوشانو کرافی نے حال ہی میں تصدیق کی ہے کہ جیسے جیسے ہم سمندر میں دو سو میٹر سے نیچے جاتے ہیں وہاں روشنی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے جیسے سائنسی زبان میں ایفوٹیک زون یعنی روشنی سے محروم علاقہ کہتے ہیں اندرونی موجیں انٹرنل ویبز چلتی ہیں جو مختلف کسافت والے پانی کی تیہوں کے درمیان ہوتی ہیں اور یہ بھی روشنی کی آخری کرن کو بھی روک دیتی ہیں اس طرح قرآن کا تاریخیوں پر تاریخی کہنا ان تمام سائنسی حقائق کے این مطابق بیان کرتا ہے جو آج ہماری جدید عبدوزیں اور سمندری تحقیقات تریافت کر رہی ہیں یہ واقعہ اللہ کے کلام کا ایک عظیم موجزہ ہے موجزہ نمبر دو لوہے کا نزول کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ مضبوط ترین دہاک لوہا جس سے ہماری امارتیں ہماری گاڑیاں اور ہماری ساری دنیا بنی ہے وہ حقیقت میں زمین کی پیداوار نہیں ہے یہ زمین سے نہیں نکلا بلکہ یہ آسمان سے نازل ہوا آج ہم قرآن کریم کے ایک ایسے عظیم سائنسی موجزے پر بات کریں گے جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے بات ہو رہی ہے سورہ الحدید آیت نمبر 25 کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ اور ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑی طاقت اور لوگوں کے لئے کئی طرح کے فائدے ہیں غور کیجئے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے زمین سے لوہا نکالا بلکہ لفظ انزلنا ہم نے نازل کیا یا اتارا استعمال فرمایا عربی زبان میں انزال یا نزول کا مطلب ہے اوپر سے نیچے بھیجنا یہ وہ بنیادی نکتہ ہے جو چودہ سو سال پہلے ہی اس سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے آج کا جدید علم فلکیات قرآن کے اس بیان کو سو فیصد سج ثابت کرتا ہے سائنس کہتی ہے کہ لوہا جسے کیمیا میں ایف ای سے ظاہر کیا جاتا ہے اتنا بھاری انصر ہے کہ اسے زمین کے اندرونی درجہ حرارت سے پیدا کرنا نممکن ہے ہمارے نظام شمسی اور سورج کی طوانائی لوہے کے ایک ایٹم کو بھی بنانے کے لیے نہ کافی ہے لوہے کے ایٹم کو بنانے کے لیے ہمارے سورج سے چار گنا زیادہ طوانائی درکار ہوتی ہے تو پھر یہ کیسے بنا سائنس کے مطابق لوہا صرف و صرف ایک سوپر نوہ کے دوران بنتا ہے سوپر نوہ کیا ہے یہ وہ خوفناک دھماکہ ہے جب کوئی بہت بڑا ستارہ میسیف سٹار اپنی عمر پوری کر کے پھٹ جاتا ہے اس پھٹنے کے عمل میں وہ شدید ترین طوانائی خارج ہوتی ہے جو لوہے کو وجود بخشتی ہے سوپر نوہ کے بعد یہ لوہا اور دیگر بھاری اناصر خلا میں بکھر گئے اور عربوں سالوں تک سفر کرتے رہے جب ہماری زمین وجود میں آئی تو یہ لوہا شہاب ساکب اور بڑے بڑے سیارچوں کی شکل میں ہماری زمین پر گرا یہی وہ اترنا یا نازل ہونا ہے جس کا ذکر قرآن نے چودہ صدیان قبل کر دیا تھا یہ لوہا زمین کے بنیادی اناصر میں شامل نہیں تھا بلکہ یہ آسمان کی طرف سے آنے والا توفہ تھا قرآن کا دعویٰ کہ لوہا اتارا گیا جدید فلکیات کے این مطابق ہے آیت کا اگلا حصہ ہے جس میں بڑی طاقت اور لوگوں کے لئے فائدے ہیں واقعہ آج کی تہذیب لوہے کے قوت کے بغیر نممکن ہے پھل گھاڑیاں مشینری سب لوہے پر منصر ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا ایک فائدہ ہمارے اندر بھی ہے انسانی خون کے ہیموگلوبن میں لوہے کا ہونا بہت ضروری ہے جو ہمارے پورے جسم کو اکسیجن فراہم کرتا ہے کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی ہر بات میں دنیاوی اور آخروی ہر طرح کے فائدے پوشیدہ ہیں موجزہ نمبر تین آسمان کا چھت ہونا ایک پروسرار سوال کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر یہ آسمان کی حفاظتی دیوار نہ ہوتی تو زمین پر زندگی کیوں ممکن نہ ہوتی کائنات کی وہ چھت جو نہ صرف ہمیں دیکھتی ہے بلکہ دن رات ہماری حفاظت کرتی ہے سورہ انبیاء آیت بتیس ترجمہ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا پھر بھی وہ اس کی نشانیوں سے مو موڑتے ہیں سقفن محفوظن کا مطلب ایک مضبوط اور محفوظ چھت پہلا حفاظتی کام بلائے بنفشی شوائیں یو ای فیلٹریشن ہماری زمین کے گرد اوزون کی تح موجود ہے یہ تح سورج سے آنے والی محلق بلائے بنفشی الٹرا وائلٹ شوائوں کو زمین تک پہنچنے سے روکتی ہے اگر یہ شوائیں پوری مقدار میں زمین پر آ جائیں تو تمام زندگی ہیوانات اور نباتات چل کر ختم ہو جائیں گرتے پتھروں کو روکنا میٹرورائٹ شیلڈ ہر روز کروڑوں چھوٹے بڑے شہاب ساکب اور خلائی چٹانے زمین کی طرف سفر کرتی ہیں جیسے ہی یہ ہماری فضائیتیں ایٹموسفیر میں تاخل ہوتے ہیں شدید رگڑ فرکشن کی وجہ سے چل کر راکھ ہو جاتے ہیں اور زمین کو محفوظ رکھتے ہیں یہ چھت ہمیں آسمانی پتھروں کی بارش سے بچاتی ہے ہرارت کا توازن ٹمپریچر ریگولیشن فضاء زمین کے درجہ ہرارت کو معتدل رکھتی ہے یہ دن میں ہرارت کو باہر جانے اور رات میں ہرارت کو فوراں خلا میں خارج ہونے سے روکتی ہے اگر یہ حفاظتی توازن نہ ہوتا تو دن میں درجہ ہرارت شدید گرم اور رات میں شدید سرد ہو کر زندگی ناممکن بنا دیتا چوتھا حفاظتی کام خلائی ریڈیئیشن سے تحفظ کاسمک ریڈیئیشن زمین کا مکناطیسی میدان جو فضاء کی سب سے بیرونی تیہ میں ہے سورج اور دیگر ستاروں سے آنے والی خطرناک کائناتی شعاؤ کاسمک ریز اس محفوظ شد کا ایک حصہ ہے چوتھا سو سال پہلے سائنس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا قرآن نے آسمان کے ان چار اہم حفاظتی خصوصیات کو ایک جامعہ لفظ سقفن محفوظن میں بیان کر دیا یہ صرف ایک دینی کتاب نہیں بلکہ کائنات کے نرازوں کی کھوج ہے یہ موجزاتی حقائق ثابت کرتے ہیں کہ قرآن صرف مذہب کی کتاب نہیں بلکہ کائنات کے ان گہرے رازوں کا علم نامہ ہے جو صرف اس کا خالق ہی دے سکتا ہے یہ ریلیڈی ریسرچ ہمیں ایمان میں مزید مضبوط کرتی ہے آپ کو سب سے زیادہ کون سا سائنسی موجزہ پسند آیا کمنٹس میں ضرور بتائیں اس ریسرچ کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لئے شیئر کریں اور مزید تحقیقی ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا